بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرنڈ وزارت مذہبی امور منسٹری آف ریلیجیس افیرز کے لیے نئی جابز انانس کی گئی ہیں واقعین ٹیسٹ اینٹرویو کے تحت چار مختلف کٹیگریز کی آفیس سٹاف اور درجہ چہارم کی آسامیہ ہیں ڈیلی ویجز پر یہ ستتر آسامیہ انانس کی گئی ہیں جن کے لیے ملک برسے میل اور فی میل اپلائی کر سکتے ہیں آسامیوں کی کٹیگریز کی بات کرتے ہیں تو ڈی پی اے یعنی ڈیٹا پروسیسنگ اسسٹنٹ ڈی ای او یعنی ڈیٹا انٹری آپریٹر ڈی سی یعنی لور ڈیویجن کلرک نائب کاسد یہ چار مختلف کٹیگریز کی ستتر آسامیہ ہیں ان میں ڈی پی اے کی تیس ڈیٹا انٹری آپریٹر یعنی ڈی ای او کی تیس ڈی ای او کی تیس کلرک یعنی ڈی سی کے لیے ایک ہزار ہے نائب کاسد کیلئے پر ڈین نو سو رکھا گیا ہے اور جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ واقعین ٹیسٹ اینڈ انٹرویو کے تحت اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پیئر کر سکتے ہیں اسلام آباد میں آپ کو سرو کرنا پڑے گا اور ساتھ میں آپ کو کسی اور سٹی میں بھی بھیج سکتے ہیں یاد رکھے گا ڈی پی اے کیلئے سیکنڈ کلاس گریجویشن یا بیچلر کی ڈگری ہونے چاہیے سائنس یعنی کمیٹر سائنس یا آئیٹی سے ریلیٹڈ اور ڈیٹا انٹری آپریٹر کے لیے انٹرمیڈیٹ ہونے چاہیے اور ساتھ میں چالیس الفاظ بھی منٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بھی ہونے چاہیے لور ڈیویجن کلر کے لیے میٹرک آپ کی ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن تیس الفاظ بھی منٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونے چاہیے نائب کاسد کے لیے آپ پرائمری پاس ہونے چاہیے عمر کی حد کے اگر بات کرتے ہیں تو ڈی پی اے کے علاوہ باقی تمام کی عمر 18 سے 25 سال ہے جبکہ ڈی پی اے کے لیے 18 سے 28 سال عمر کی حد رکھی گئی ہے انٹرویو کی ڈیٹس کے اگر بات کرتے ہیں 3 اپریل 2030 سے ڈیٹا پروسیسنگ اسسٹنٹ کے لیے انٹرویو کی تاریخ رکھی گئی ہے اسی طرح سے ڈیٹا انٹری اپریٹر کے لیے 4 اپریل لور ڈیویزن کلر کے لیے 5 اپریل اور نائب کاسد کے لیے بھی 5 اپریل 2030 سے رکھی گئی ہے لیکن نائب کاسد پر جو کینڈیٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو لوکل بیس پر سیلیکٹ کیا جائے گا یعنی ان کا اسلام آباد سے ہونا ضروری ہے اب آپ کو وینیو بتا دوں کہ آپ کا وینیو کیا ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے سب سے اوپر ڈیریکٹو ریٹ آف حج حاجی کیمپ سیکٹر آئی فورٹین اسلام آباد یہاں پر آپ نے صبح نو بجے اپنے انٹرویو کے لیے پہنچنا ہے اور یہ حج 2023 کے پروجیکٹ کے لیے آپ کو حیر کیا جا رہا ہے یعنی تین مہینے کا یہ پیریڈ ہے اس میں تین مہینے میں آپ کو کانٹینیس ورک کرنا پڑے گا اب یہاں پر ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں بے شک یہ واقعی انٹرویو کے تحت اسامی ہے لیکن آپ کو پھر بھی منسٹری آف ریلیجیس افیرز کی افیشل ویب سائٹ پر اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ضروری ہے یہاں پر اپنے آپ کو آپ ریجسٹر کریں گے اگر آپ شارڈ لسٹ ہوں گے تو پھر آپ کو رول نمر سلپ جاری کی جائے گی پھر آپ رول نمر سلپ لے کر اپنے تمام تر اصل ڈاکومنٹ تمام تر اصل ڈاکومنٹ کی کوپیز کے سیٹ اپنی پاسپورٹ سائی تساوید یہ تمام تر چیزیں آپ نے لے کر پہنچنی ہیں آپ کی مطالقہ جو بھی ڈیٹ ہو آپ نے اس تاریخ کو پہنچانا ہے وینیو سب کا ایک ہے اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے منسٹری آف ریلیجیس افیرز کی افیشل ویب سائٹ پر چلتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے وہاں پر کیسے آپ نے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے کیونکہ ریجسٹریشن کی آخری طریق دو اپریل دوزر تیس ہے دو اپریل دوزر تیس تک آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں منسٹری آف ریلیجیس افیرز کی افیشل ویب سائٹ پر دیئر فرینڈ اس ویب پیج کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے جیسے آپ لنک پر کلک کریں گے آپ اس ویب پیج پر آ جائیں گے اگر ایڈورٹائزمنٹ پی ڈی اپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے اگر آپ ٹائٹل پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کے پاس اگین ایڈورٹائزمنٹ بھی اپن ہو جائے گی اور یہاں سے آپ اس ویب پیج پر آ جائیں گے جہاں سے آپ اپنے آپ کو ریجسٹر بھی کر سکیں گے دیکھ لیں وہی ایڈورٹائزمنٹ ہے لیکن اگر آپ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو کلک ہے ایر ٹو اپلائی کے بٹن پر آپ کلک کریں جب آپ کلک ہے ایر ٹو اپلائی کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں سے پھر آپ کے پاس ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو گرین بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے اس طرح سے آپ کے پاس یہ فینل پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیپشن آن لائن ریکروٹمنٹ سسٹم کینڈیٹ ریجسٹریشن تو سب سے پہلے آپ اپنا سی این ای سی لکھیں گے پھر نیم آپ پوسٹ لکھیں گے اور اس کے بعد کینڈیٹس فول نیم اپنا فول نام لکھیں گے اپنا والد صاحب کا فول نام لکھیں گے جینڈر لکھیں گے دیٹا برت لکھیں گے ٹومی سے سیلیکٹ کریں گے ریجن اپنا جو ریلیجن ہے وہ سیلیکٹ کریں گے موبائل نمبر لکھیں گے آلٹرنیٹ نمبر لکھیں گے یعنی اگر آپ کا کوئی دوسرا نمبر ہے تو وہ بھی لکھیں گے پرمنٹ ایڈریس اس کے ساتھ پوسٹل ایڈریس لکھیں گے ہائیسٹ کولیفکیشن لکھیں گے اور اس کے بعد دیگری نیم لکھیں گے کمپیوٹر سکیلز لکھیں گے ایکسپیرینس ٹائپ لکھیں گے ایکسپیرینس ڈیوریشن لکھیں گے ڈیسیبیلٹی کے بارے میں بتائیں گے اور منسٹری آف ریجن ایڈریس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ اس کے لئے ورک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور اپنا سال بتائیں گے کہ آپ نے اگر یہ ڈیوٹی کی ہے تو ٹیسٹ سینٹر آپ کا یہاں پہ ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد اپنی پکچر جو ہیں وہ یہاں سے آپ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد ریجیٹریشن کے بٹن پر کلک کریں گے ٹیسٹ سینٹر کا جیسے کب بتایا صرف ایک ہی اسلامباد تو آپ اس کو صرف سیلیکٹ کر دیں گے اس طرح سے آپ کی ریجیٹریشن یہاں سے مکمل ہوگی اور امید کرتا ہوں اتمام طرح پروسیجر کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں